نظرین چھوٹی والے روز دھماکہ خیص خبر عمران خان کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی رہائی کے حوالے سے سامنے آئی ہے اور عمران خان کا ایک ای آئی کے ذریعے پیغام بھی طاقتوروں کے نام اور اس جو ہماری عدلیہ ہے چیف جسس قاضی فیس عیسی صاحب ان کے نام جاری ہوا ہے یہ پیغام بھی آپ کو سنانا ہے چیف جسس قاضی فیس عیسی صاحب اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب مبینہ طور پر یہ ایکسٹینشن کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی جنب سے قاضی فیس عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کی خواہش کے اوپر زبدست تنقید کی گئی ہے اور ایسا جواب دیا گیا کہ قاضی فیس عیسی صاحب جو ہیں یہ اب اپنی ایکسٹینشن لینے کے بارے میں سو بار سوچیں گے اور کیا قاضی فیس عیسی صاحب کی جو حکومت ہے یہ ان کی مدد ملازمت پر ایکسٹینشن کرنے والے ہیں اس حوالے سے رانہ سنانا اور حکومتی وزرہ کے جنب سے جو بینات سامنے آ رہے ہیں یہ بینات بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انترک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بیو پیج کو فولر سبسکرائب نہیں ہے تو لازمی کر دیں سات پنے بل آئیکن کو دمائے تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے ہیں ناظرین عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جہاں پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپلیشن کو ساتھ لے کے ایک گرینڈ آلائنس جو بنایا اس کے ذریعے ایک مارچ یا ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے میل ملاقاتیں بھی گزشتہ دو تین دن سے جاری ہیں جس میں اسد کیسر محمود اچکزئی فواد چودری ان کو تاسک سونپے گئے ہیں فواد چودری کی ان میل ملاقاتوں سے یہ واضح ہو رہا کہ فواد چودری بھی پاکستان تحریک انصاف میں خاموش طریقے کے ساتھ واپس آ چکے ہیں مولانا فضل امان سے چونکہ پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر جو ہیں یہ رابطہ کر رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ مولانا فضل امان بھی ان کے احتجات پر شامل ہو جائے یہ الگ بات ہے کہ جی اے اوی نے آج ایک گزش روز اعلان کیا تھا کہ وہ طریقہ انصاف کے ساتھ نہیں وہ الگ ہی اکیلے ہی اس حکومت کے خلاف احتجاج اپنا شروع کرنے جا رہی ہے مگر مولانا فضل امان نے امران خان کی رہائی کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے احتجاج کرنے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ایک انٹرویو ان کا میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے پہلے ذرا آپ یہ گفتگو سنیں اس کے بعد پھر امران خان کا جو پیغام اسٹیبشمنٹ کے نام چیف جس قاضی فیس ایسا صاحب کے نام جاری ہوئے یہ پیغام آپ کو سنانا اور آگے اعلانات ہوتے رہیں گے اس کے دو پہلو دیں ایک اس کا قانونی پہلو ہے وہ تو عزاز دے جانے اور اپنے مقدمات دور کو اکلا جانے اپنے اس کا سیاسی پہلو ہے تو میں طالب اس سے پہلی بھی کہتا رہا مدد مقابل جیل میں ہو اور ہم آزاد شید کر رہے ہوں دیکھا مولانا فضل مان نے کہا کہ ایسا مزہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو مدد مقابل ہو یا ہمارے جو مخالف ہو وہ جیل میں ہو اور ہم آزاد گھومتے رہے ہیں ایسا نہیں انہوں نے کہا مولانا فضل مان کی جنب سے کہ امران خان کی رہائی کے لیے با مقصد مذاکرہ کا جو محول بنا تو ہم خوش آمدید کہیں گے اگر کہیں کوئی رکاوٹے ہیں وہ علی ایمین گرنپور کے ذریعے ہیں کیونکہ علی ایمین گرنپور جو ہیں وہ جی ایوی فی کے اوپر امران فضل مان کے اوپر کچھ تنقید کرتے رہتے ہیں جو جی ایوی فی کو امران فضل مان کو اچھی نہیں لگتی ہے اس کے اوپر نے کہا کہ حکومت سے ابھی حکومت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو ان کی کارکردگی کہاں سے آئے گی مولانا نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے خلاف اتحاد بنانے کے ابھی کسی قسم کی جو کوئی ہماری تجویز ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے اور اس کے علاوہ مولانا فضل مان کے جنب سے یہ بھی کہا گیا کہ امران خان کی رہائی کے لئے جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ با مقصد اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ ضرور شروع کیا جائیں گے اور اوپوزیشن کا اتحاد بننا ناممکن بھی نہیں ہے یعنی کہ اوپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ بننا ناممکن نہیں وگر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات یہ حکومت کے ساتھ بھی باتشیت کرنے کے لئے ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تجویز زیر غور نہیں آئی ہے اب ذرا امران خان کا جو پیغام امران خان نے ٹیلی گراف کے اندر جو آرٹیکل لکھا اس کا طریقہ انصاف کی جنب سے ایک اے آئی ورجن لانچ کیا گیا ہے یہ ذرا آپ سننیں اس کے بعد پھر قاضی فیس اس حساب کی جو توسیح کے حوالے سے ان کی جو بلی اب تھیلے سے باہر آئی ہے اور آنہ سنانہ صاحب نے توسیح کے حولے سے جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابت ہوگا یہ آٹھ بست آئی میرے پاکستانیوں تقریباً دو سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ بوٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا اور ملٹری اسٹیپنشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی اس کے بعد سے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی برائے راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیپنشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول سے میری پارٹی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر ہر بہ آزمایا ہے ہمارا انتخابی نشان چھینہ ظلم اور تشدد ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود فوج نے کچھ نہیں کیا اور بے اختیار سیاسی قیادت نے ان کی کٹ پٹلی کا کردار ادا کیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کہ انتخابات ان کی پلان کی مکمل ناکامی ظاہر کرتا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹرز کی اکثریت پارٹی کے مختلف نشان سے امیدواروں کا پتہ چلتا ہے وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں دیا گیا مختلف پراہے پر کھڑا ہے عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی قیادت بلکہ اس کے کارکنوں پر بھی جبر قید وہ بند اور عزیدتوں کو بھی مسترد کر دیا ہے بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور مجھ پر بنائے گئے جھوٹے مقت میں چلائے جا رہے ہیں جس میں نہ حق دفاع دیا جا رہا ہے اور نہ ملک کے قانون اور آئین کی خلاف ورزیوں کی پرواہ کی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف فرہام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں لیکن آلہ عدلیہ کے جج عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے بہادر ججز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت حراسہ کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کا ذکر کیا یہ امران خان کا آپ نے گفتگو سنی اب ذرا قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو اپنے مدت ملازمت میں توسیق کی خواہش رکھتے ہیں اس کی توسیق کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے بھی اپنا موقف دیا اور حکومت کی جنب سے بھی موقف سامنے آیا ہے پہلے حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے یہ آپ سننے اس کے بعد پھر پاکستان طریقہ انصاف کا موقف آپ کے سامنے رکھو گا آزم نزید طریقہ وفاقی وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیق کی تجاویز کو یہ اکثر مسترد نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ چیف جسسس کی مدت ملازمت تین سال کرنے یا پھر سپریم کورڈ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر پینسٹھ یا چھاسٹھ اچسٹھ سال کہنے کے تجاویز سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان تجاویز کو یہ اکثر مسترد نہیں کریں گے پھر رانہ سنالہ نے ایک جو بیان ہے یہ جاری کیا یہ بیان ایک انتہائی تشویشناک صحتحال اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے رانہ صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسسس کی مدت کا فکس ہونا عدالت کے وسیط اور مفاد میں ہے پارلمنٹ میں آئینی ترمیم جڈیشری کی مشاورت سے ہی کی جائے گی جب بھی کبھی ترمیم کی جائے گی تو اس پر تنقید ضرور ہوگی معاملے کو تنگ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے انڈریکٹلی مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسس قاضی فیض عیسی صاحب کو مدت ملازمت میں توسید دینا چاہتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو مزید چیف جسس بننے کی لسٹ میں ہیں تو ان کا جو چیف جسس بننا پھر ناممکن ہو جائے گا کیونکہ آنے والے جو چیف جسس منصور علی شاہ صاحب ہیں یہ پھر تین سال کے لیے پاکستان کے چیف جسس بن جائیں گے اس کے پر پاکستان طریقہ انصاف نے تنقید کی ہے طریقہ انصاف نے کہا کہ چیف جسس قاضی پاکستان کی مدت ملازمت میں توسید کے حوالے سے کڑی تنقید کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں اداروں کو جو تباہی ہو رہی ہے ججز تقرری آئینی ترمائی میں اسی روایت کا تسلسل ہے حکومت نے پچھلے دو برس میں ہر وہ فیصلہ کیا جس سے آئین اور قانون کی بالدسی کو نقصان پہنچتا ہے اور ادارے کمزور ہوتے ہیں تجمان پیٹی نے کہا کہ موجودہ حکومان اداروں کو اس لیے کمزور کرتے ہیں تاکہ اپنے غیر قرونی اور غیر آئینی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں چیف جسس پاکستان نے اپنی مدت ملازمت کے پورے عرصے کے دوران بطور چیف جسس جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ آئین اور قانون کے حوالے سے نہائیت افسوسناک اور قابل مضمت عمل ہے پاکستان تاریکین صاف نے تو واضح کر دیا کہ چیف جسس کو مدت میں جو ان کے عہدہ ہے اس میں توسیح ہونے جارے ہیں ان کو توسیح لازمی طور پر دی جائے گی اپنے بس اللہ خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں پاکستان تاریکین آفرز